بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اور نیکی جس کی شریعت میں ترغیب ہے وہ ہے اہل علم اور علماء کا اکرام انسان کو جس شعبے سے محبت ہوتی ہے جس علم سے جس فن سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے ماہرین کا احترام کرتا ہے اکرام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت اور علماء کے اکرام کا حکم دیا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من یرد اللہ به خیرن یفقیہ فی الدین کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھبوش دے دیتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقاں یلتمیس فیہ علماً سہل اللہ به طریقاں الیل جنہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو تو اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اس پر بوری امت کا اجمع ہے کہ یہاں علم سے دین کا علم مراد ہے حلال و حرام کا علم جائز ناجائز کا علم اگر علماء دنیا میں نہ ہوتے تو جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ اتنی یلغار کرتے ہیں کہ عوام کا ذہن خراب کر دیتے ہیں منکرین حدیث کو آپ دیکھ لیں ایسے ایسے اشکالات کر دیں گے کہ آپ کو حدیث کا انکار سکھا دیں گے آپ اور نینے فرق قادیانیوں کا فرقہ ہے اور بہت سارے اس قسم کے جو نتنے فرقے پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے تو ان سب کے مقابلے میں علماء کھڑے ہوتے ہیں دنیا کی ہر قوم اپنے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرتی ہے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مذہبی رہنماؤں کا اکرام کریں گے تو مذہب محفوظ رہے گا تو حالانکہ وہ باطل مذہب ہیں اور ان کے رہبر اور رہنماؤں بھی باطل ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن اسلام جیسے دین برحق ہے تو اسلام کا علم رکھنے والے وہ بھی برحق ہیں البتہ جو عالم علم نہ رکھتا ہو لوگوں میں علم کی شہرت کر دی ہو وہ تو عالم ہی نہیں ہے یا علم ہو مگر لوگوں کو غلط رہنمائی کرتا ہو خواہشات کے لالچ میں جیسے یہود علماء میں بھی دو قسم کے علماء تھے قرآن میں ہے کچھ اہل حق تھے کچھ اہل باطل تو اس امت میں بھی دونوں کی طبقے موجود رہیں گے کچھ علماء ہوں گے اہل حق اور کچھ ہوں گے اہل باطل سارے اہل باطل ہوں یہ ہو نہیں سکتا اس امت میں یہ ممکن نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابد کفضلی علی ادناکم بہت بڑی فضیلت فرمایا ایک عالم کو ایک عبادت گزار پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں ادنا شخص پر فضیلت کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یعنی پیغمبر کو جیسے ایک ادنا صحابی پر فضیلت ہے وہ صحابی جو عبادت کرتے ہوں لیکن ظاہر ہے پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتے چاہے وہ پیغمبر سے زیادہ بھی عبادت کیوں نہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں کسی عالم کو اس قوم کے ادنا سے ادنا عبادت گزار پر وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس نے دین کو علم کو محفوظ کیا جس کی وجہ سے اللہ کے قانون کو اس نے محفوظ کر لیا تو اور علم جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے فضائل کا علم فضائل کا علم بھی علماء ہی بتاتے ہیں لیکن چونکہ وہ علم آسان ہے کتابوں میں محفوظ ہے وہ کتابیں پڑھ کے آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے لیکن کتابوں میں بھی کس نے لکھا ہوتا ہے وہ علماء نے فضائل کا علم سے کہتے ہیں اس عبادت کا یہ ثواب ہے اس پر یہ ملے گا جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے سو دفعہ یہ کلمہ پڑھا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی تو یہ بھی علماء سے سنتے ہیں اور علماء کی کتابوں سے پتہ چلتی ہیں اسی طرح یہ علم کہ یہ کام کرنے سے اتنا گناہ ہے اس پر اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے تو یہ فضائل کا علم کہلاتا ہے اور ایک علم کہلاتا ہے حلال و حرام کا جائز اور ناجائز کا مکروحات کا یہ علم پیچیدہ علم ہے اس میں بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے جدید جدید مسائل جو آتے ہیں نا مدارس میں تو علماء سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے یہ جب تک علم مضبوطی نہ ہو یہ حل نکالا نہیں جا سکتا طلاق کے کیسے پیچیدہ مسائل آ جاتے ہیں بعض دفعہ تو جو لوگ علم دین کے شعبے سے منسلک نہیں ہیں انہیں چونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ علماء کو کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اور کیسی کیسی مشکلات سے کوئی جھیلنا پڑتا ہے دین کی بقا کے لئے تو ان کے دل میں پھر علم کی قدر نہیں ہوتی اگر ان کو اندازہ ہو جائے کہ علماء مدارس میں کس طرح سے دین کی حفاظت کرتے ہیں اپنا دماغ لڑا کے اپنی صلاحیتیں لڑا کے تو ان کے دل میں قدر پیدا ہو جائے گی تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر اور آگے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اور فرمایا حَتَّنْ نَمْلَتَ فِي جُحْرِهَا یہاں تک کے چھونٹی اپنے بل میں وَحَتَّى الْحُوتِ یہاں تک کے مشلی کیا فرمایا کہ يَسْتَغْفِرُ لِمُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ اَوْ کَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے علم کی تعلیم دیتا ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں یہاں تک کے چھونٹی بلوں کے اندر بھی دعا کرتی ہے اور مچھلیاں سمندر کے اندر بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے اسی طرح ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْثْنَتَيْن حَسَد صرف دو شخصوں پر جائز ہے حَسَد کا مطلب رشک ہے یہاں پہ کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے فرمائے ایک جس کو اللہ نے خوب دولت دی اور وہ صبح و شام اس کو خیر کے کاموں میں خرش کرتا ہے تو اس پہ رش کیا جا سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا اور میں اس کو بھلائی کے کاموں میں دن رات خرش کرتا اور دوسرا فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہو وہ لوگوں میں علم پھیلاتا ہو اور علم کے حساب سے فیصلے کرتا ہو لوگوں کو مسائل بتاتا ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو فرمائے یہ قابل الرشک ہے کہ انسان چاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء یہ جو اس امت کے علماء ہیں یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُ دِرْحَمًا وَلَا دِیْنَارًا اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی انبیاء کے وارث اگر علماء ہیں تو علماء کو انبیاء کی پھر وراست ملنی چاہیے تو نبی نے جو چھوڑ کے گئے گھوڑا چھوڑ کے گئے ایک زرہ تھی تو یہ علماء کے حصے میں آنی چاہیے نیاری بات سمجھ میں میرا خیال ہے بھئی ایک آدمی اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے تو باپ جو جائدات چھوڑ کے جاتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے اولاد کی ہوتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی قیامت تک علماء اہل حق علماء پیدا ہوں گے وہ سب کس کے وارث ہیں نبی کے جانشین ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ نبی کے جانشین ہیں اور نبی کے والی وارث وہ ہیں بیٹے باپ کی جگہ جانشین ہوتا ہے نا تو جب وہ ہیں تو پھر ان کو وراثت کیوں نہیں ملی تو فرمایا کہ انبیاء لم یورثو درہمن ولا دینارن انبیاء جو ہے نا پیسے نہیں چھوڑ کے جاتے وراثت میں تقسیم کرنے کے لئے وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے انبیاء کو اللہ نے حلال و حرام کا علم دیا جائز و ناجائز کا علم دیا اور یہ ساری چیزیں کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے دیکھو ہر ایک کے پاس ایک علم ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس یہ علم ہے کہ ان چیزوں سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا اور ان چیزوں سے آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا یہ علم ڈاکٹر کے پاس ہے تاجر کے پاس کیا علم ہوتا ہے بھئی اس کاروبار سے پیسہ بڑھتا ہے اور یہاں انویسمنٹ کرنے سے پیسہ بولے نا بھئی آپ لوگ بھی گھٹتا ہے یہ علم کس کے پاس ہے تاجر کے پاس ہے ٹھیک ہے نا حکیم صاحب کے پاس علم ہوتا ہے یہ والی ماجون کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے یہ والی کھانے سے آدمی پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کھانے سے میدہ صحیح ہوتا ہے یہ کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے یہ علم کس کے پاس ہے حکیم کے پاس ہے سیاستدانوں کے پاس جو علم ہے وہ اور قسم کا ہوتا ہے بھئی اس طرح سے تغریر کی جائے اس موسم میں کنٹینر خریدا جائے اور اس میں یہ سب چیزیں لگا کے اسلام آباد میں جلسہ کیا جائے تو اگلے الیکشن میں جیتنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ نہ کیا جائے تو اگلے میں اس سے بھی زیادہ شکست کندیش ہے یہ علم کس کے پاس ہے تو ہر آدمی کا پاس ایک علم ہوتا ہے لیکن یہ علم کہ کس بات سے کائنات کا رب خوش ہوتا ہے کس کام سے اور کس کام سے وہ اللہ ناراض ہوتا ہے یہ سب سے آلہ اور برتر علم ہے سب سے اشرف علم ہے یہ عزت والا علم ہے یہ کس کے پاس ہوتا ہے انبیاء کے تب ہی انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں وہ نہ تو حکیم بن کے آتے ہیں نہ ڈاکٹر بن کے آتے ہیں نہ انجینئر بن کے آتے ہیں وہ کیا بن کے آتے ہیں عالم بن کے آتے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یہ حلال یہ حرام تب ہی صحابہ اکرام میں کہیں نہیں ملتا کہ صحابی نبی کے پاس آئے ہوں یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیں اس خوراک کے خواست کی آئیں یہ کھانے سے میدہ صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے یہ کھانے سے صحت بنتی ہے یا خراب ہوتی کبھی نہیں صحابہ آکے نبی سے کیا پوچھتے تھے کہ دُلَّنِ عَلَى عَمَلِي يُدْخِلُ لِي الْجَنَّةِ مجھے ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں یعنی اللہ راضی ہو جائے کبھی آگے پوچھتے کہ ایو الاعمال افضل ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو یہ علم پیغمبروں کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کی وراثت یہی علم ہوتی ہے اور یہ کس کو میں ٹرانسفر ہوتا ہی ہے یہ علمہ میں جو بقاعدہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال لگا کے یہ علم سیکھتے ہیں ان میں جاتا ہے یہ علم تو اس لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اہم حدیث ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتظام من صدور الناس ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے علم کو اٹھائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ علم اٹھانا شروع کر دیں سینوں سے بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے ایک ایک کر کے علماء یا تو شہید ہوتے جائیں گے یا قتل ہوتے جائیں گے یعنی یا تو شہید ہوتے جائیں گے یا طبعی موت انتقال کرتے جائیں گے اور فرمایا حتی لم یبقی عالماً پھر زمین میں کسی عالم کو اللہ باقی نہیں رکھیں گے جو حلال و حرام کا علم جانتا ہو قرب قیامت جب ہوگی نا تو سائنس کی تو بڑی ترقی ہوگی بڑے بڑے فلوسفر ہوں گے سائنسدان ہوں گے طبیب ہوں گے حکیم ہوں گے تاہر ہوں گے جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن علماء گھٹے چلے جائیں گے کم ہوتے چلے جائیں گے فرمایا یہاں تک کہ کیا ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جو حالا لوگ جاہلوں کو بنا لیں گے اتخذ الناس جو حالا رؤوسا لوگ جاہلوں کو اپنا سرپرس بنا لیں گے اور پھر ان سے مسائل پوچھیں گے فَظَلُّ وَأَظَلُّ فرمایا وہ جاہل لوگ خود بھی گمرا ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرا کریں گے اس حدیث سے بھی اہل علم کی قدر معلوم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عوام پر علماء کی اتباع یا تقلید واجب ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھائیں گے تو اس سے عوام کیا ہو جائے گی گمرا تو اگر نہ اٹھاتے تو گمرا نہ ہوتی کیونکہ لوگ پھر ان علماء کی اتباع کرتے اس حدیث سے علماء کی تقلید بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل حق جس کا آپ کو علم ہو گیا نا کہ یہ اہل حق اور عالم ہے تو اس کے پیچھے چلنے کا حکم ہے ہر آدمی آج کل خود مشتہد بننے کی کوشش کر رہا ہے ہر آدمی کہ مجھے دلیل دو یہ جائز کیوں ہیں یہ نا جائز کیوں ہیں چاہے دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے گی یہ پیناڈال میرے سر کا درد کیوں ٹھیک کرے گی آپ پیراسیٹامول کیوں لکھ کے نہیں دے رہے مجھے تو اسی طرح حدیث میں علماء کی اتباع کا حکم ان کے احترام کا حکم ہے بات کو جلی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں ہمارے ہاں آج ایک فیشن بن چکا ہے علماء کو برا بلا کہنے کے یہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں مولویوں کو کنٹینر بند کر کے اڑا دو بم سے یہ مولوی ایسے ہیں تو یاد رکھو دنیا میں تو کچھ نہیں ہے بولتے رو مولوی ایسے ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں بولتے رو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بول آپ کو مہنگا پڑ جائے سمجھے ہیں نا قیامت کے دن یہ بول کیا پڑ جائے آپ کو مہنگا پڑ جائے یہ ہو سکتی یہ خطرہ لگا ہے اور یاد رکھیں جس کی بھی اتباع یا اکرام کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی جیسے شریعت میں ہے نا والدین کیا کو خوش رکھو تو کیا مطلب وہ والدین ہیں جو صحیح صحیح چلیں یا وہ والدین بھی اس میں شامل ہیں جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں ظاہر ہے وہ بھی داخل ہے جن سے ہوتی ہوں لیکن آپ کے چونکہ والدین ہیں تو آپ نے ان کا اکرام کرنا ہے تو اسی طرح علماء میں بھی اگر ان کی میں خطائیں بھی ہوں اور ان میں کوتاہیاں بھی ہوں تو شریعت میں ان کوتاہیاں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے اس علم کی وجہ سے جو وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں البتہ یہ بات ہے کہ اوہی عالم کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور علانیہ پھر اس کے اکرام کی اجازت نہیں ہے گناہ بھی کبیرہ ہو اور گناہ بھی کھلے عام بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھلے داڑیاں مڈا رہے ہیں حضرت مفتی صاحب میں مگر داڑی نہیں ہے ابھی تو کبیرہ گناہ داڑی کاٹ بڑا عالم ہے مگر خدا نہ خواستہ زنا کرتا ہے کوئی بڑے عالم ہے نماز ہی نہیں پڑتے کوئی عذر بھی نہیں ہے بس جان کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو اب یہ نماز چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے نا کوئی عذر ہوتا ہے کسی کو تو ایک الگ بات ہے لیکن کوئی عذر بھی نہیں ہے سستی میں نمازیں مولوہ مولانا صاحب پڑتے ہی نہیں ہیں سفر میں جاؤ تو نمازیں غائب کر رہی ہیں تو کبیرہ گناہ ہے تو پھر ایسے عالم کے اکرام کی اجازت نہیں ہے کبیرہ بھی ہو اور علانیہ بھی ہو سب کے سامنے کیونکہ پھر اس میں دین کی بہت سخ بدنامی ہے کیونکہ اگر پھر اس کا اکرام ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اچھا بھائی نماز بھی اسلام میں ضروری نہیں ہے داری بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے بزرگانے دین کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں تو پھر اس اکرام میں جو ہے نا دین کی توہین ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص عالم ہے ہی نہیں اس کو صرف لفظی بول معلوم ہے علم کی حقیقت اس کے دل میں سکیرہ بھی علانیہ سب کے سامنے ہے اس میں پھر دین کی بدنامی ہے ورنہ اس کے علاوہ جو علماء ہیں جو بھی اہل حق ہیں توہید پرست ہیں تو ان کا اکرام شریعت میں اس کا حکم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ومی حمدیگر نشدو اللہ علیہ علیہ انترہ استغفیر